یہ خونی کھیل ہے جو لوگوں کی جانور سے کھیلا جا رہا ہے جس کا کوئی پابندی ہونے کے باوجود اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں کوئی روک تھام نہیں ہو رہی مجھے نہیں سمجھا رہی یہ گورنمنٹ کے اور ان کے ملازمین اور یہ جن کی ڈیوٹی ہے ان کو پکڑنا دوسرے لوگوں کو یہ سڑکوں پہ پکڑ رہے ہیں اور یہ خونی کھیل کھیل ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو بھائی میرا آپریشنٹریٹر میں ہے لیکن اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے ہم کس کو جا کے کہیں گے کہ یہ دور پھیری ہے اور کس نے پھیری ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا قانون اس کی ذمہ دار ہے پولس اس کی ذمہ دار ہے عوام اس کی ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ دار پابندی کے باوجود شہر میں خونی کھیل جاری یوہن آباد میں دھاتی دور کوار 28 سالہ نوجوان شکار دور پھرنے سے فرحان نامین اور جوان زخمین تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل فرحان کو کچھ ہوا تو حکومت اور پولس کے خلاف عدالت میں جائیں گے لواحقین سیٹ بیلٹ اور موبائل فان کی خلاف ورزی ہمیں کیوں روکا وکالا آپے سے باہا جیل روڈ پر وکالا نے وارڈنز کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ائرپورٹ پر این ایف کی بڑی کار روائی کروڑو روپے مالیت کی ہیروین پکنڈی ہیروین آئل فیلٹرز میں چھپائی گئی منشیات کینیڈا کے شہر ٹورنٹو بھیجوائی جانی تھیں نیب کا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپا نیب کی ٹیم اور پولس کا پانس گھنٹے تک چھانوے ایٹھ مارڈل ٹاؤن کا محاصرہ کارکنان ایک بار پھر ڈھال بن گئے نیب ٹیم اور پولس اہلکاروں میں سے کوئی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے اندر گیا اور نہ ہی حمزہ شہباز باہر آئے وکیل امجد پرویز مالک احمد خان اور رانا مشہود احمد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا چیف جسٹس سردار شمیو خان نے چیمبر میں سمات کی پیفتہ خمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا نیب کی ٹیم ایک بار پھر ایک خالی گاڑی لے کر واپس چلی گئی پانچ گھنٹے تک مارڈل ٹاؤن ایچ بلوک میں پولس اور نون لیگ کے کارکنان میں آنکھ مچولی چلتی رہی کارکنان رکاوٹیں ہٹا کر چیانوے ایچ تک پہنچے پولس کے ساتھ دککم پیل ہلکا پھلکا لاتھی چار وحید گل چلانگ لگاتے ہوئے گر پڑے خواتین کی بڑی تعداد بھی پہنچی نیب ٹیم کے جانے کے بعد حمزہ شہباز سامنے آ گئے نیب کی الغار میں بارہ اکتوبر کی یاد تازہ کر دی نیازی صاحب کان کھول کر سن لو نیب سے نہیں ڈرتا ملک کی معاشی حالت سے ڈرتا ہوں ہم پرامن لوگ ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کارکنان سے خطاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے نیازی صاحب سیاسی لڑائیاں بند کرو میساق کے معیشت پر بات کریں ڈپٹی ڈائریکٹر نیب چوہدری اصغر اپنی ٹیم جبکہ ایس پی مارڈل ٹاؤن پولیس اہلکاروں کے حمراہ موجود رہے علاقہ مجسٹریٹ بھی ساتھ تھے اینٹی رائٹ فورس کے دستے خواتین اہلکار بھی موجود دیواریں پلانگنے کے لیے سیریاں بھی منگوائی گئیں حالات قابو میں رکھنے کے لیے رینجرز بھی طالب کی گئی گاشت جاری رہا حمزہ شہباز کی گرفتاری کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے حمزہ شہباز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں لیگی کارکن رہنماؤں کی آج شیربات پر ماحول خراب کر رہے ہیں قانون کی نظر میں تمام ملزمان برابر ہیں نیب حکام کا مراسلہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیاب چوہدری اصغر نے کہا ہر صورت حمزہ شہباز کو گرفتار کریں گے نامور سیاستدان گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں یہی نیب اس وقت استعمال کی گئی حکومت بنانے کے لیے اور عمران خان کی پٹیشنز پر اور اس کے بعد آج یہ نیب اب حکومت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کی جاری ہے حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں عمران خان کا نیب کے ساتھ کردار ڈھکا چھپا نہیں حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مقصد اپنی نا اہلی چھپانا ہے رہنمار نولیگ ملک احمد خان رانہ مشہود بولے نیب کو خودکشیوں کا حساب دینا پڑے گا اس طرح کی پولٹیکل وکٹیمائزیشن کا حساب اب نیب کو دینا پڑے گا آج عدالتِ آلیہ نے اس کے اوپر یہ مہر لگا دی کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ قانون سے معورہ ہو کر کام کر رہا ہے نیب آزاد ادارہ حکومت کو رکنے کا اختیار نہیں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے حمزہ شہباز ایک سیاسی کارکن ہے تو قانون کا احترام کریں گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار کے پیچھے نہ چھپیں پنجاب حکومت نیاب کو قانونی طور پر مدد کرے گی ترجمان بجریالہ شہباز گل شیخ رشید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر لفظی ٹرین چلا دی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے معاملے پر نون لیگ بزدل قرار بولے حرام کی کمائی نے سیاستدانوں کو بزدل بنا دیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی تمسخور اڑایا کہا بلو رانی سے میری لڑائی صرف چھے یا سات دن ہوتی ہے ٹرین کی بوگیاں ڈری ڈیل ہونے پر قوم سے ایک بار پھر معافی مانگ لی انکوائی کے لیے نئی کمیٹی بنانے کا اعلان اگر کوئی جج کسی مقدمے میں انصاف نہیں کرتا تو دنیا آخرت میں اس کا جواب دے ہوگا انصاف پر مبنی ایک فیصلہ سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے ججز کی کارکردگی اور استعداد کار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضہ ہے چیف جسٹس لاہور آئی کو سردار محمد شمیم خان کا جوڈشل اکیڈمی میں خطاب انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہ آئے بابو سابو کے علاقے میں فوڈ آتھارٹی کی کارروائی الائشن سے تیل تیار کرنے والے چار یونٹ سیل کر دیئے چار ہزار آٹھ سو اسی لیٹر تیل بھی بارامت کر لیا بی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن لیٹائر محمد عثمان کہتے ہیں مذرے صحت آئل شادی ہالوں کو فروخت کیا جانا تھا گرمی آئی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ لائی سورج کا پارہ ہائی ہوتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع شہر میں چار اور دیہات میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گلشن راوی راجگرڈ اور اندرون شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی ہربنسپورا مغلپورا شالیمار دیگر علاقوں میں بھی بطی بند لیسکو کا شارٹ فال پانچ سو میگا وارٹ ہو گیا وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے مساجد کے باہر ٹینک نصب کرنے کی تجویز چیئرمن وارٹ ہو کمیشن جیسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈالفن فورس کی جانب سے پانی کے زیادہ پر ریپورٹ کمیشن کو پیش سروس رسٹیشنز کو ریسائیکل سروس نصب کرنے کے لیے دو روز کی محلت جیسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کا کہنا ہے بہت جلد وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا مجاب حکومت نے پی کل آئی کا قانون منصوب کر دیا ہسپتال میں صدر کا اہدہ ختم دین ادارے کا سربرہ مقرر نئے قانون کا گزت نوٹیفکیشن جاری ناکس میٹیریل اور تعمیر میں اجلت شہر کی پکی سڑکیں ریت کی مانت بکھرنے لگی ہندر چوک میں سڑک میں گڑھا پڑ گیا کئی فٹ گہرا گڑھا پڑھنے سے ٹرافک کی ربانی متاثر حادثے کا خدشہ خیابانے فردوسی سگنل فری کوریڈور منصوبار دی جی ایل دی اے آمنہ عمران خان نے سگنل فری کوریڈور منصوبے کا افتتاح کیا منصوبے پر چوبیس کروڑ روپے لاغت آئے گی تین مقامات پر ڈبل یو ٹن جبکہ ایک جگہ سنگل یو ٹن بنایا جائے گا تین آشاریہ سات کلومیٹر طویل خیابانے فردوسی مکمل طور پر سگنل فری ہوگا حکام کی بریفنگ پولیس افسران مالی فٹنس کی بجائے فیزیکل فٹنس پر توجہ دیں ری فارمز اور اعتصابی عمل سے محکمے کی کارکردگی بہتر ہوگی پولیس اسلاحات سے انصاف قبول بالا ہوگا آئی جی پنزاب کا سی پی او آفسران سے خطاب حمزر جاویز سلیمی نے ترقی پانے والے اٹھارہ ڈی ایس پیز کو رینک لگائے یونیورسٹی آف مینیزمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ملکی و غیر ملکی شرقہ نے زبان و ثقافت پر خصوصی لیکچرز دیئے کانفرنس میں امریکی کانسل جینل لاہور نے ویش سرکت کی فلیٹیز ہارٹیل میں زیابتیس اور رمضان کے حوالے سے آگاہی و آک شاپ کا انعقاد ماہرین نے زیابتیس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور رمضان میں متوازن غیظہ اور ورزش کی اہمیت پر آگاہی لیکچرز دیئے پنجاب گیمز کا چار روزہ ملہ خوشگوار یادوں کے ساتھ اختتام پزی 66 گولڈ میڈلز کے ساتھ لاہوری کھلاری چھائے رہے نو برس کے زکریہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کام عمر ترین کھلاری کارا اور الائٹ سکول شبلی کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات اساتزہ اور والدین کی قصید تعداد میں شرک کر بچوں کی شاندار پرپارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی